سلام علیکم ناظرین تسی دیکھ رہے ہو پنجابی پرچار ٹی وی تے میں آتوڑے نال ارفان سمور ناظرین آج پاکستان دے شہر لاہور دے ویچے میرے نال ایک انکل جی موجود نے اے انکل جی انڈیا تو آئے نے اے نیا اینا دے فور فادرز آباؤ اجداد انڈیا تو آئے سن اے تھے منو بازار چے ملے نیت کے میں کیا ذرا اینا نال گپ شب لانے اور اینا کل حال احوال لانے انڈیا دے بارج سے گنہ کو جان دے نے انہ دے وڈیا نے انہ نو کنہ کو دسیا اور ہونے انڈیا دے بارج کی نکو تڑپ رکھ دے نے آیا دو ملک الگ ہو گئے نے سیپریشن ہو گئی ہے اس بارے انہ دے کیویوز نے اچھا ایک گال میں داست دماؤں اے اردو بول دے نے پنجابی نہیں بول سکتے اردو سپیکنگ نے اور اردو چی کوشش کرانگے نال گال بات کریں میں پنجابی گال کرانگا اردو جواب دیں گے اسلام علیکم جی جیو علیکم سلام جی توڑا نام کی ہے محمد عویس اچھا عویس سر ایت اسی دسوں کے تسی انڈیا دے کیڑے شہر چھو آئے سی اور قدو آئے سی پارٹیشن تو کافی بعد اچھا پارٹیشن تو بعد آئے سی تقریبا انیس سو پچاس میں انیس سو پچاس یعنی پارٹیشن دے تین سال بعد اچھا او دو تاڑی کی کنی ایج سی بلکل نکا بچہ چھوٹا بچہ اچھا میں نے کوئی ہوش حواش نہیں سی اچھا او دو تا تے ہوش حواش نہیں انڈیا دے کیڑے شہر چھو آئے سی میں پہلے تاڑی دسیاں میں علیگر شہر اتر پردیش یو پی اچھا اتر پردیش چھو آئے سی تے اپنا ایج ایج مائگریٹ کیتا سا آپ نے خوشی نہ کیتی سی یا اتھے حالات خراب سن کی وجہ بڑھنی سی کہ تُسی انڈیا چھاڑ کے پھر ادھر پاکستان آگے سی یہ بڑی لمبی کہانی ہے میں چون آگے تُسی تھوڑی شیئر کرو سب تو پہلے میرے والی صاحب کلے ادھر آگئے بغیر ڈاکومنٹس ہے نہیں کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا نہیں بورڈر ٹپ گے آگے کیڑا بورڈر وہ جڑا سن نل اٹیچ ہوندہ ہے راجستان راجستان تھر پارکر سائیڈ تھر پارکر سائیڈ بلکل صحیح تُسی کے آگے اتھوں بارڈر ٹپ گے آئے پھر جدو انہوں نے مڑ کے واپس گئے انڈین گورنمنٹ نے انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیتا کہا کہ تُسی پاکستان گئے ہو پاکستان تو مڑ کے واپس آئے ہن تُسی پاکستانی ہو تو واپس انڈیا پاکستان جاؤ میرے فادر نے کہا کہ واپس تُسی پاکستان جاؤ ایس وجہ تو وہ پھر میری والدہ نال لے کر مجبورن ہے تھے آنا پہ گیا اچھا تے اپنا صرف ایک کی فیملی آئے سی یا اور بھی خاندان دے لوگ رشتہ دار مجھے رہے ہیں بس میں ایک کوئی فیملی میں میرا مدر فادر بس اچھا یعنی انڈین لوکا نے اتھو دے لوکا نے عوام نے یا اتھو دی سرکار نہیں یا فوج نے تو انہوں مجبور کی تا اچھا اچھا جدو تُسی اتھے آئے تھے پھر اتھے آسانی نہ لاؤ گئے پاکستانیاں نے ایکسپٹ کر لیا بلکل میں نکہ سی میں نے ہوش آباز کچھ بھی نہیں سیکھی بڑے دست دے تے ہونے یا کھانیاں اتھے ایکسپٹ تے ہو گئے لیکن وہ بڑیاں دشواریاں سینی پہیاں ٹھیک ہے بڑی لمبی کہانی ہے ان پر لیکھا بھی پہ گیا اچھا چلو تو انہوں کہانی ٹھیک نال یاد نہیں ظاہر ہے بڑیاں نے دستی دوسی دو دو چھوٹے سی تُسی اے منو دستو جدو تُسی اتھے آئے پھر ایتھے آکے کیا جا سروائیول ہویا کی وڑیاں نے دستی آتو انہوں اس بارے اسی شروع تو لے کے ان تکر جڑے نا پور فیملی تو بلونگ کرنے اچھا والد صاحب دا او تھے کی پیشہ سی تے پھر ایتھے آکے کی پیشہ اپنایا اچھا او تھے ہونا دا کام سی لوگ دا لوگ تالے تالے بنانا ٹھیک ہے ایتھے آکے پھر انہ نے اپنا جڑے نا اوکوپیشن چینج کی تا ٹھیک ہے انہوں نے تھے جڑی چوڑیاں دا کام کئی کتا تے مختلف شہرہ میں جرے جس طرح کراچی ہو گیا ازراباد سندھ ہو گیا پھر لازم سنوے تھے تی سال ہو گئے نہیں لاور اچھا جدو او تھو آئے سی تے سب تو پہلا پاکستان دے کیڑے شہر یا کیڑے علاقے چاہ پاہت ہوئے سی کراچی اچھا کراچی کیونکہ راجستان یو پی سی پی تو آنے سارے زیادہ تر کراچی گیسی تے اپنا ایتھے بھی آکے اوہی لوگ دا کام میں سٹارٹ کی تا نہیں آتھے آکے کام وہنا نے اپنا بلکل چینج کی تا چوڑیاں نا کام کی تا ہے چوڑیاں دا اوہ اگلا پیشہ بلکل چھاڑ دیتا چھاڑ دیتا دے ہون ہوتھے پچھے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے نہیں آہو جی ساڑا جڑھانا پورا جڑھانا ریلیٹیف سارے ہوتھے ہی نہیں دلی علیگرڈ اتر پردیش ساڑے ہوتھے بڑے جڑھے رشتہ دار ہون بھی ہوتھے ہیں گئے اچھا تے اے منو دس ہو کہ انہانال رابطہ وغیرہ رہن دا ہے آن جان ہون دا ہے نہیں آن جان تو بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جو دوں تک ساڑے بڑے جیوندے سننا وہ دوں تک تے آنا جاندہ رہا وہ جڑی نمی جنریشن آئی ہے نا وہ نا دے بچ وہ رکھ رکھاؤ تے لگاؤ نہیں ہے گا جیسے نمی جسے وہ چینج ہو گئے اچھا تے رشتہ بھی جڑے نا اور رشتہ بھی جڑے نا دم پہ گئے مدھم پہ گئے اچھا آپ نے زندگی چھے تسی کہتے گئے ہو انڈیا آہو میں دو تین واری گیا ہوں اچھا رشتہ داراں والی آہو پھر وہ نہ دے کی بچار سی اس بارے کے تسی اہدر آگئے وہ اتھے رہ گئے وہ کی وہ بھی پاکستان اور اندھے خواہش مند نے یا وہ تانو کے اندھے نے انڈیا آ جاؤ اندھر ٹور گئے ہو کٹھے ہو جائیے نہیں 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 اس طرح کوئی بھی گل بات نہیں سی اوہ اتھے سانو ملن واسطہ آندے رہے تے واپس جاندے رہے ٹھیک ہے اس طرح کوئی تیرا جانا کوئی مطالبہ نہیں سی مطالبہ جانا کوئی مطالبہ نہیں سی کہ تسی اتر آ جاؤ کیونکہ ہوتھے اسی جہ رہنا بھی چاہوانا گورنمنٹ نہیں ایکسپٹ کر دی پاکستانی بندے نوں ہوتھے ایکسپٹ نہیں کر دے اچھا ویسے اتھو دے لوکی نے اوہ نا دے تاڑے رشتے داران دے ہمسائے وغیرہ آس پاس دے اوہ نا دا کی رویہ ہے اتھو دے لوکا نال تاڑے رشتے داران نال مسلمانہ نال اسپیشلی دیکھو جی ایسی خبرہ ہیں جو سنن دے رہے ہیں نہیں تسی گیوی ہو نا تے کی اوہ نا دا کی دسنا ہے تاڑے رشتے داران دے اس بارے کی ویچار نے اوہ نا دے کوئی ویچار نہیں ہے اوہ چنگا سلوک نہیں ہے گا گورنمنٹ آف انڈیا دا اچھا آج بھی چنگا سلوک نہیں ہے اوہ تدے مسلمانہ نال بلکل جی ہنوہ جیڈی سنوہ اتھے رہے گے رپورٹہ مل رہی ہیں اوہ میں نے لگ دائے گے بلکل جیڈانہ گوڈ بیہیویئر نہیں ہے گا اچھا اگر کوئی ایسے حالات سازگار ہو جانے ایسے حالات پیدا ہو جانے انڈیا پاکستانی لوکاں آنا جانا سٹارٹ ہو جائے تو اڈی کی خواہشیں کی چوندی ہو کہ تو اڈے رشتہ دار باقی جیڈے اوہ پاکستان آباد ہو جانے یا تسی انڈیا چلے جاؤ ہر بندہ چوندہ باقی رشتہ داران دے نال اپنے خاندان دے نال روے دیکھو جی ہون تو بڑا ہی ٹائم بڑا مختلف ہے گا ٹھیک ہے اوہ پرانے بندے گزر گئے ان جیڈی نوی نسلے کی ہے اوہ نا دی سوچ بچار بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل مختلف ہے اوہ نا ہونو پہلے جا اس طرح دے تعلقات رہے ہیں ہون جیڈی پڑانی شراری سی نا اوہ نو جیڈا نا زنگ لگ گیا ہے ٹھیک اچھا تسی یہ میں نو دسو جدو فرس ٹائم تسی انڈیا گئے تو اوہ تھے جیڈے کارچوں تو اڑے والد صاحب ایتھے آئے سی اوہ کار تسی یقینا دیکھیا ہوئے گا اور اگر دیکھیا ہے تو دیکھ کے کی فیلنگ سی کی جذبات سے تھوڑے جی شیئر کرو نہیں ہوں میں تو نہیں دیکھیا ٹھیک ہے لیکن وہ ساڑے جڑے گرانڈ فادر وہ اندر رہنے کے ساڑے ایس علاقہ ایس مولد پرانی رہائے سی لیکن میں نہیں دیکھی ہو کس طرح دی سی تو کس طرح بڑی ہوئی سی کیوں نہیں دیکھ پائے کی وجہ پڑی نہیں جی وہ اس طرح وجہ ہے یہ کہ میں نے میں کسی نے ڈیمانڈ گیتی ہے نہیں کسی نے میں نے کہا کہ تُو سے پہلے اس جگہ رہنے دے سا تو ہن تُو سے ہتھوں چلے گئے ہو تو کسی نے کوئی نہیں کہا لیکن میری خواہش ضرور ہے جی جی اپنی خواہش دوسرا میری خواہش ایک یہ کہ میرے جڑے اور فادر جڑے آبا و ازداد نے وہ تھے انہا دا جڑا سلسلہ ہے وہ جڑا شجرہ ہے میرے دازہ پر دازہ چھے انہا دے فادر پھر انہا دے فادر انہا دا نا کی ہے وہ کتھوں آئے سن تو بیک گراؤنڈ کی ہے میں چاننا وہاں انہا دے ہسٹری میں وہ معلوم ہوں اچھا تسی ساڑی ویڈیو دے رہے ہیں تسی تھوڑا جا ایڈریس وغیرہ تو انہا یاد ہے تسی دس دو کیونکہ ساڑی ویورز بہت زیادہ انڈینز نے دیکھ دے رہندے نے ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے کوئی راما میل پینڈ اپنا ذرا ایڈریس وغیرہ اٹھوں دا کیڑا علاقہ سی کیڑا شہر سی کیڑا پینڈ سی ذرا کوئی اگر یاد ہے جو جی بڑا مشہور سٹی ہے علی گرڈ سٹی پتھان مولا بابری منڈی بس میں نو اینا یاد ہے بہت ہے علی گرڈ مسلمی بڑی پاپولر علی گرڈ مسلم یونیورسٹی بڑی پاپولر مسلم یونیورسٹی ہے تو بڑا ہی ہوتا دنیا جنگہ بنتا ہے چلو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تاڑا تسی ساڑے نہ ملے ساڑے نہ گال بات کیتی وچار سانجہ کیتے بہت شکریہ ناظرین منوی اجازت دے اور ابراکھا